اسلام علیکم guys i hope you're doing fine my name is ڈاشا صدیقہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ پرانے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پھر ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو ہم لوگ کر رہے ہیں نیکسٹ ڈیسورڈ انوشی نروس ہے جو کہ کومن بھی ہے اور میجر بھی ہے ایٹنگ ڈیسورڈس میں یہ بہت میجر ہے کیونکہ اس کو ہم 3 اسپیکس میں دیکھتے ہیں نیوٹریشنسٹ کی نظریہ سے بھی اگر آپ نیوٹریشنسٹ کی بھی پڑھیں تو وہاں پہ یہ اس کے لحاظ سے بھی یہ بہت میجر ہے میڈیکل کے لحاظ سے بھی یہ بہت میجر ہے اور سائیکالوجیکل کے لحاظ سے بھی یہ بہت میجر ہے تب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اب اس کے سٹارٹنگ میں ہے ریسٹرکشن آف انرجی انٹیک ریلیٹیف ٹو ان ریکوائیمنٹس کہ انسان کی بوڈی کو جتی ریکوائیمنٹس ہے اس سے کم ہو جن سے اپنا خانہ لے رہا ہے انرجی انٹیک لے رہا ہے اس کی ریکوائیمنٹس زیادہ ہیں اور انرجی انٹیک کم ہے لیڈنگ تو دی سیگنیفیکنٹ لوگ بوڈی ویڈ ان کانٹیکس آف ایج اب اس کا جو ایج ہے جو اس کی سیکس سیکس مطلب وہ میل ہے فی میل ہے تو ہم ہم اپنے جنڈر کے حساب سے اپنا وزن اپنا بوڈی بی ایم آئی کو مینٹین اکھنا ہوتا ہے فور ہیلڈی لائف ہے نا فور ٹو آوائیٹ اور ٹو آوائیڈ ڈیزیز کیونکہ اگر ہم اپسیس یا پھر آور ویڈ کی طرف جائیں گے آبیس اور آور ویڈ کی طرف جائیں گے تب ہی ہم آہ ڈیفرنٹ بیماریوں کی بورڈر لائن پہ آ جائیں گے جس سے ہمیں بہت سے بیماریاں لگ سکتی ہیں اور اگر ہم لوگ آہ لو بوڈی ویڈ مینٹین رکھنے ہیں تب بھی ہمارے اورگنز اور ہمارے بلرڈ بونز اور ان سب کے لیے وہ بھی ہیلڈی نہیں ہیں تو اس لیے ہم اپنی فیزیکل ہیلتھ ڈویل مینٹل کے ہم ڈویل مینٹل کی کون سے لیول پہ ہیں اگر آپ فیمیل ہیں تو ظاہری سی بات آپ کو ہر لیول پہ ایک ہیلڈی ڈائیٹ چاہی ہے ایک ایسی ڈائیٹ جو آپ کی بونز کو آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ہر چیز کو انچیک رکھ سکے آپ کے پروٹینز آپ کے کیلشم آپ کے ویٹامین سی آپ یہ سب آپ کا فلفل ہونا چاہیے لیکن آپ ظاہر سے بات ہے میلز کو بھی اچھی ڈائیٹ چاہیے انہیں محنت کرنی ہوتی ہے they have to do hard work to earn money تو اس وجہ سے ہمیں رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم لو بوڈی ویٹ کی بات کریں تو لو بوڈی ویٹ جون سے وہ less than minimal of the normal کے normal کا بھی minimal normal جونس ہے minimal normal جیسے کہ اگر آپ کے 45 آپ کے لئے normal body weight ہے ideal body weight ہے تو 45 سے 55 آپ کے لئے normal body weight ہوگا تو 45 سے less جونس ہوگا 45 minimal normal ہوگا minimal normal 45 45 سے less less than minimal normal normal ہوگا ٹھیک ہے intense fear of gaining weight اب انسان کیوں اپنے اوپر restrict کرتا ہے energy intake کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ موٹا نہ ہو جائے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا weight زیادہ نہ ہو جائے اور یہ جو ان سے persistent behavior interfere کرتے ہیں اس کے weight gain میں اور اس کو weight gain نہیں ہوتا جس کے وجہ سے وہ low body weight maintain رکھتا ہے اور یہ ایک بندے کا body weight اور shape is experienced with undue influence of body weight اور shape on self evaluation کہ انسان جن سے وہ influence ہوتا ہے کہ اچھا میرا body weight اتنا ہے میری shape ہی اتنی ہے اپنے ہم کو self evaluate کرتا ہے لیکن persistent lake of recognition کہ وہ یہ چیز پہچان ہی نہیں پاتا مسلسل وہ اس چیز کو پہچان نہیں پا رہا کہ اس کے جن سے current low body weight ہے وہ کتنا serious ہے اس کے لئے اس کی bodies کے لئے osteoporos ہو سکتا ہے اس کی body weight کو lake of calcium due to lake of calcium کیونکہ اس نے proteins لینا چھوڑ دی ہوں گے دودھ بینا calcium کی intake اس نے چھوڑ دی ہوگی اور بھی دوسری کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کو کیونکہ ایک body کو ایک healthy diet چاہیی ہے جو کہ اس کی ہر nutrients کو fulfill کرے اور اگر ہم nutritionist سے diet plan لیتے ہیں تو ہمارا diet plan اس طرح ہی design کرتی ہے کہ ہمارے ہمارا weight بھی lose ہو جائے ہم calories intake ہماری low ہو جائے ہمارا weight lose ہو ایسی ڈائیٹ دیتی ہے لیکن ہمارے nutrients کو وہ fulfill ہی رکھتی ہے تب بھی اب ہم prevalence دیکھتی ہیں prevalence the 12 month prevalence of inertia nervosa among young females is approximately 0.4% کہ 12 month prevalence جن سے وہ 0.4% ہے less is known about prevalence among males پھر about inertia nervosa is far less common in males کہ وہ males میں کم ہے لیکن females میں زیادہ ہے یہ اور clinical population generally reflecting approximately is 10 ratio 1 female to male کے female میں 10 تو male کا ایک بندہ جن سے وہ ہے ratio ٹھیک ہے risk اور prognostic factor یہ temperamental بھی ہو سکتی ہے کہ اگر anxiety disorder ہے ڈسپلی اپسیشنل ٹریڈز ہیں چائلڈھوڈ سے اور انکریز رسک آف ڈیویلپنگ آنورشنروسا جیسے کہ اب بچے چائلڈھوڈ میں زیادہ بات ہے ہیلڈی ہو ہی چاہتی ہیں اب اس کو چائلڈھوڈ سے کہ you have to stay fit you are a fatty اور اس طرح کے نام رکھ کے اس کا مزاگ بنائیں گے تو می بھی می بھی وہ اپسیشنل ٹریڈ ڈیویلپ کر لے اور انسائیٹی ڈیسورڈر بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے جس سے وہ obsessed ہو کے اپنا بڈی ویڈ اور اپنی فیگر کو مینٹے نکھنے کے لیے انورشنروسا کی رسک میں ہی آجائے کی ڈیویلمنٹل رسک میں آجائے انوائیمنٹل ہو سکتا ہے historical اور cross-culture variability in the prevalence of انورشنروسا sports is associated with the current with cultures and settings پھر ہے in which tiny thinness in which thinness is valued کہ ہماری کچھ ایسے cross-culture variable ہیں کچھ historical variable ہیں جس میں ہم کہتے ہیں جی نہیں لڑکی پتلی ہونی چاہیے اور ہم جن سے ہم thinness کو اتنا idealize کرتے ہیں اتنا objective رکھتے ہیں کہ ہمارے بیوٹی objectifier جو ہے وہ ہے thinness ایک بندی slim ہے وہ تو یہاں پہ وہی چیز کی گئی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو اتنا obsessed کریں ایک چیز کو بیوٹی سے consider کرنے ہیں تو اس وجہ سے پھر انسان جن سے وہ value کھٹا ہے کہ وہ وہ چیز کو gain کریں جیسے جو trend میں ہے انسان وہ چیز خریدتا ہے اگر کوئی چیز fashion میں ہے انسان اس کے according اپنی shopping کرتا ہے تو اگر ایک چیز جن سے ہے وہ high in demand ہے جس کو لوگ جن سے وہ beauty object سمجھتے ہیں تو انسان پھر وجہ سے بات ہے پھر وہ بتلا ہونا چاہے گا occupations پھر ہے and evocations occupations جیسے modeling acting اور یہ سارے کچھ evocations that encourage thinness such as modeling elite athletics athletes athletes مطلب کھلا رہی وغیرہ are also associated with the increased risk genetic and physiological there is an increased risk of inertia nervous and brumei nervous among first degree biological relative of individual with the disorder کہ اگر genetic میں یہ ہے کہ یہاں بھی risk اس لئے بھی increase ہو سکتا ہے اگر inertia nervous and brumei nervous first degree biological relatives ہیں ہاں اپس میں مطلب کہ اگر کوئی پاس پاس والے first cousins جن سے ہمارے یا پھر ہمارے جن سے parents ہیں ہمارے brother sisters ہیں یہ سب ہمارے first degree relatives ہیں اگر ان کی طرف سے ہمیں کچھ آ رہا ہے تو maybe ہم higher risk ہیں کہ ہم inertia nervous and brumei nervousa کو develop ہو سکے ہم پہ major depressive disorder سے differentiate کریں گے کیونکہ major depressive disorder میں انسان ویسے اس کو بوک نہیں لگتی وہ weight loss کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑتا ویسے اس کو بوک نہیں لگتی اس کی وجہ سے اس کو weight loss ہوگا ہے کیونکہ depression میں ہم نے پڑا ہے کہ eat less or more sleep less or more کہ یہاں تو وہ کم سوئے گا نہیں یہاں پھر وہ بہت زیادہ سوئے گا یہاں تو وہ کھائے گا نہیں یہاں پھر وہ بہت زیادہ کھائے گا تو اس وجہ سے وہ slim ہو سکتا ہے یہاں تو وہ خواہ نہیں رہا ایک تو کسی مسلسل پریشان اور یہ وہ shizofrenia shizofrenia میں انسان میں negative thoughts آ جاتی ہیں اور illusions delusions ہوتی ہیں substance use disorder کی وجہ سے انسان میں ویسے ہی substance use وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی body functions جن سے وہ disturb ہو رہی ہیں ضروری نہیں weight loss اور maybe substance use کی وجہ سے وہ obese کی طرف بھی جا سکتا ہے اور maybe وہ low body weight بھی maintainer social anxiety disorder social phobia social phobia میں انسان کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ کیسا دکھ رہا ہے جبکہ یہ بھی ایک anxiety ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اور اپنے body parts کو لے کے ایک insecurity ہوتی ہے جو کہ یہ anxiety disorders میں بھی ہے ایک body diamorphic disorder یہاں پہ ہے بھی لیکن اس میں وہ shame ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انسان اپنے آپ کو self evaluate کرتا ہے اور self evaluation میں he wants to be thin he wants to attain a low body weight پھر اس کے تو یہ social phobia یہ نہیں social phobia میں انسان کو ہر social gatherings جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کٹھے ہیں اُدھر سے ڈر لگتا ہے obsessive compulsive disorder obsessive compulsive disorder میں انسان کو obsession ہوتی ہیں چیزوں کو لے کے تو یہ ایک چیز اس میں obsessional trade ہے low body weight and to be slim to maintain figure لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے کہ انسان رنس ہے دوسری دوسری جنسے obsessions ہے وہ لے کر رہی ہیں اور ہم نے اس کو differentiate کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ کھانے کی obsessions ہو رہی ہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ رہا ہے جبکہ obsessive compulsive انسان وہ behavior بار بار کرتا ہے body dimorphic disorder میں انسان کو shamed ہوتا ہے اپنی کسی body part کو لے کے یا اپنی body کو لے کے اپنے facial expressions کو بھی لے کے ہو سکتا ہے ablumia nervosa ablumia nervosa ہمیں انسان جنسے انسان کھاتا ہی نہیں ablumia nervosa ہمیں وہ کھاتا اچھا خاصا ہی آپ پہ overeating بھی کر لیتا ہے لیکن وہ اس کے بعد vomit کر دیتا ہے avoid and restricted food intake disorder avoid and restricted food intake disorder اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں انسان weight loss کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑتا بس کچھ چیزیں ویسے ہی وہ avoid کرتا ہے کھانے فینس سے ٹھیک ہے جبکہ نورش نروس میں انسان کا intense fear of to gain weight and he has to maintain his body figure but avoid and restricted food intake میں ایسا نہیں ہوتا وہ بس ویسے ہی کھانتا اس کو پسند نہیں ہوتا یا پھر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اب bipolar depressive anxiety disorders کے ساتھ یہ commonly کوہ کر ہو جاتی ہے ساری سی بات ہے کیونکہ bipolar میں depressive period آتا ہے depressive mood آتا ہے depressive میں بھی ہم نے پڑھا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے anxiety disorders میں جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ anxiety ہوتی ہے تو اس میں وہ کیسے کھائے پیئے گا تو میبھی وہ اپنے body weight کو لے کے بھی anxious ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے many individuals with the notion of a report the presence of either an anxiety disorder or symptoms prior to onset of their eating disorder کہ eating disorder سے پہلے ہا زیادہ تر کے ہم نے report دیکھی ہے اس میں anxiety disorder ہے کہ anxiety disorder سے آگے فردر یہ چیز اکر ہوئی ہے اب اگر جب ہم بڑی نامورفی disorder کی بات کریں ہیں اس میں اگر کیونکہ anxiety disorder میں آتا ہے اس میں اگر انسان کو مزاگ بنایا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کی طرف unlagness اور shameful اور guilt feelings اپنے لئے رکھنا شروع ہو گیا پھر اس کی وجہ سے اس میں anxiety جنستی ہے وہ جنوریٹوری ہے پھر اس کو compensate کرنے کے لئے انسان کیا کر رہا ہے کہ وہ restriction of food کر لیتا ہے اپنے اوپر خانہ حرام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے انوارشن اور وہاں ایٹنگ ڈیسورڈر جنستی ہے وہ arise ہو گیا ہے یا کوئی بھی دوسرا ایٹنگ ڈیسورڈر جنستی ہے اور ایٹنگ ڈیسورڈر آپس میں کوئی ریلیٹ کرتے ہیں بہترین رشتے دار ہے آپس میں ایٹنگ ڈیسورڈر کے اوسیڈی اس ڈسکرائیبن سم انوارشن نروسہ کے ساتھ اوسیڈی بھی ڈیاغنوز کیا گیا ہے اسپیشلی دوس ریسٹرکٹنگ ڈائپ جو کہ ریسٹرکٹنگ ڈائپ ہوتے ہیں ڈسپلینڈ ڈائپ ہوتے ہیں چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنا آلکاہل ڈیسورڈر اور ادھر سبسٹانس ڈیسورڈر سے ہیں میں آلسو بھی کوم آبیڈ ویڈی نروسہ اسپیشلی امنگ ڈوز بینچ ایٹنگ ڈ پڈچنگ ڈائپ جو کھاتے بہت زیادہ ہیں اور پھر وومٹ کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ دا فرس گول آف ٹریٹمنٹ اس گٹنگ بیٹ توہ ہیلڈی ویٹ کہ سب سے پہلے ہم اس کا ایک ہیلڈی ویٹ اٹینڈ کرواتے ہیں باقی ڈیسورڈر کے ساتھ جیسے کہ ہم نے بنج میں ہم اس کا ایک ہیلڈی ویٹ اٹینڈ کرواتے ہیں اور ایک ہیلڈی ڈائٹ اس کو دیتی ہیں اور پیکا میں بھی ہم اس کی نیوٹریٹنس کو فلفل کرتے ہیں جو اس کی بوڈی کو چھائیں ہیں تو اس میں بھی ہم اس کا ایک ہیلڈی ویٹ اٹینڈ کروائیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہے کہ ہم اس کو پروپر نیوٹرینٹ گائیڈنیٹس بھی دیں گے اور ہم اچھے سے بتائیں گے کہ اس کے کونسی نیوٹرینٹس کونسی بوڈی پارٹ کے لیے اچھے ہیں لو بوڈی ویڈ سے نہ صرف آپ کی بوڈی ویڈ اور فیگرمنٹیل کرنے کے چکر میں آپ کے بال آپ کے ناکھون اور پتہ نہیں آپ کی سکن تک خراب ہونے شروع ہوتی ہے اگر آپ اپنے نیوٹرینٹس کا اچھے سے دھیان نہیں رکھیں گے تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پروپر نیوٹرینٹس لیں اور پروپر نیوٹرینٹس کی جنسی ایجوکیشن ہے وہ دوسروں کو بھی دیں پھر ہے دوز انوروڈ انڈیس پروسس میں include your primary care doctor who can provide medical care supervise your calorie needs and weight gain thank you so much I hope I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہو اچھی لگی ہو اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکنے ہیں اور I hope you are doing fine take care موسیقی موسیقی